اسلام علیکم پاکستان انفروٹینمنٹ میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید ہمارے ملک میں شہریوں کی بڑی تعداد ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلا رہی ہے جو یقینی طور پر غیر قانونی تو ہے لیکن لائسنس نام دانے کی ایک بہت بڑی وجہ ٹرافک پولیس دفاتر میں بے تہاشا رش بھی ہے کئی لوگ تو جاتے بھی ہیں لائسنس بنوانے لیکن وہاں صورتحال دیکھ کر پریشانی کی عالم میں واپس آ جاتے ہیں لیکن کم از کم اب لاہور کے شہریوں کو اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اب انہیں یہ سہولت 24-7 یعنی پورے ہفتے کسی بھی وقت محسر ہوگی سٹری ٹرافک پولیس لاہور نے اس سہولت کا باز آبتہ اعلان بھی کر دیا ہے اور آئی جی پنجاب نے نئی سی ٹی پی ایل سمار 24-7 لائسنسنگ سینٹر کا افتتاہ بھی کر دیا ہے بلا شبہ ایک بہترین سہولت ہے اور سٹری ٹرافک پولیس لاہور دات کی مستحق ہے اس سے نہ صرف سینٹر پر رش میں کمی ہوگی بلکہ اس سرویس سے لائسنسنگ کامل مزید آسان بھی ہو جائے گا یہ نئی سولت ایجنٹس کے رول کی بھی حوصلہ شکنی کرے گی کیونکہ اب لوگوں کو کتاروں میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا جو سب سے بڑی وجہ تھی ایجنٹس کے متحریک ہونے میں اور لوگ رش سے بچنے کے لیے ان ایجنٹس کی خدمات لیتے تھے سٹری ٹرافک پولیس بغیر لیسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف بھی خاصی متحریک ہے اور انہیں بھاری جرمانے بھی آئیت کیے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی ڈریکشن کے بعد بغیر لیسنس گاڑی چلانے والوں اور ون وے کی خلاورزی کرنے والوں پر جرمانے کی رقم دو ہزار روپے تک بڑھا دی گئی ہے اور اس کے مصبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں پہلے سٹری ٹرافک پولیس دو سو روپے جرمانہ وصول کرتی تھی لیکن ون وے کی خلاورزی روکنے میں نکام رہی تھی لیکن اب دو ہزار کا فائن ون وے وائلیشن میں کمی کا باعث بن رہا ہے امید ہے سٹری ٹرافک پولیس لاہور ملک کے دیگر شہروں کے لیے بھی رول موڈل ثابت ہوگی اور وہاں بھی یہ سوڑت جلد مویسر آئے گی